بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آپ کے ساتھ کون فوڈ سکوکنگ چینل کے اوپر حاضر ہے جہاں ہم بہترین ریسپیز بناتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیزا میکنگ ایک آرٹ ہے اور ہم آج اسی آرٹ سے ایک پیزا بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو بہت زیادہ ہیوی ایکوپمنٹ کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ایک جو اچھا آثنٹک فلیور پیزے کا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ملے توے کے اوپر پیزا بنائیں گے تو جی پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈو کی ضرورت ہے اور ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو مین انگریڈینٹ ہے وہ میدہ ہیں میدہ جو ہے ادھر میرے پاس ایک کلو ہے ایک کلو کو ریفرنس رکھتے ہوئے پوری ریسپی کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کے اندر خمیر کو الگ سے بھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چینی کا استعمال اس لیے اپیزا ڈو میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو خمیر ہے اس کو ایکٹیو ہونے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے ہم چینی استعمال کرتے ہیں چینی کو بیلنس کرنے کے لیے اور ایک پراپر ڈو کو فلیور دینے کے لیے ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چینی جائے گی اس کے اندر ایک اور یہ ڈیر ٹی سپون یہ ییسٹ ہے جو ایک ٹی سپون ہم نے ایک کلو میدے کے اندر شامل کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑی جلدی ہے جلدی آپ روف کرنا چاہتے ہیں تو کونٹیٹی کو اتنا بڑھایا جا سکتا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ساٹھ ایمل آئل یہ ساٹھ ایمل دودھ اگر آپ کم کونٹیٹی کے اندر بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس ریسپی کو ہاف کر لینا ہے یا کوارٹر کر لینا ہے اور باقی جتنی بھی اس کی کونٹیٹیز ہیں ان کو اسی ریشو سے کم کرتے جانا ہے اب اس کو آپ نے ایک مکس کر لینا ہے یہ جو انڈا دودھ اور آئل ہے آپ نے ڈو بنانی ہے جو کہ بہت زیادہ نہ سخت ہوگی نہ نرم ہوگی سب سے پہلے جو اس کے اندر ہم نے آئل دودھ اور انڈا شامل کیا ہے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے میدے کے ساتھ اس کے اندر فلیکس بن جائیں گے اور پھر جو ہے اس کے اندر ہم پانی شامل کرنا شروع کریں گے اور پانی بھی ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ گریجولی شامل کرنا ہے اچھی ڈو بنے گی آپ کی یہ دیکھیں ایک کپ کیا ہے یہ جس طرح اب یہ ابزورب کر لیا پانی اس میدے نے تو اس کے اندر ہم ایک کپ اور ڈال لیں گے ایک کیجی میدے کے اندر تقریباً آٹھ کپ میدہ بنتا ہے اگر اس کو والیوم میں مجر کریں تو ایک کیجی کے لیے آپ کو تقریباً پانچ سو ایمل پانی کی ضرورت ہے جو کہ دو کپ بنے گا دو کپ سے تھوڑا سا پانی جیسے آدھا کپ اوپر رکھیں گے تو آپ کی اس طرح سمود ڈو بنے گی جس پہ ہائیڈریشن ریشو پانی کی ریشو تھوڑی زیادہ ہے اس سے زیادہ بہتر پیزا بنتا ہے اچھی طرح اس کو گوندنا ہے اس طرح جس سے اس کے اندر گلوٹن آئے گا اور پیزا ڈو کی جو کوالیٹی ہے وہ امپروو ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا آئل دو ایک ٹیبل سپون یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح گوند لینا ہے رکھ کے اس کو کوئی ریپ لگا دیں اس کے اوپر یا گیلے کپڑے سے ڈھک دیں اور کم از کم آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو تھوڑی ہیٹ والی جگہ پر اوپر پروف کرنا اس کو فریج میں نہیں رکھنا چکن کو کٹ لینے کے بعد کسی بھی قسم کا پیزا چکن منا رہے ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے سرکے سے تو وہ دھونے کے لیے ہم جو ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے کوئی تین چار ٹیبل سپون کے قریب سرکہ جس سے اس کے اندر ایک وائٹنس آ جائے گی اور یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا چکن اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے پانی سے دھو کے اس سرکے والا جو پانی ہے یہ اچھی طرح اس کے اندر سے نکال دینا ہے اب اس کی کریں گے ہم میرینیشن میرینیشن کے لیے سب سے پہلے سب سے بیسک نمک نمک اس کے اندر ایک ٹی سپون شامل کرنا ہے جو کہ ایک کلو کے لیے کافی ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ پیزے کے اندر لگے گا آپ کو زیادہ نمک فیل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی نمک کو مناسب کونٹیٹی میں رکھیں چکن تھوڑا سا سپائسی ہونا چاہیے چلی فلیکس ہم نے شامل کرنا ہے اس کے اندر جو کہ ہم شامل کریں گے ڈیڑھ سے دو ٹی سپون اگر زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو دو ٹی سپون نارمل سپائسی چاہتے ہیں تو ڈیڑھ ٹی سپون یاد رہے کہ ہم نے اس کے اندر تکہ مسالہ شامل کرنا ہے جس کے اندر پہلے سے نمک اور مرچے ہیں تو ایک ٹی سپون آپ نے اس کے اندر تکہ مسالہ بھی شامل کرنا ہے جو کہ نمک اور سپائسی نیس کو بیلنس کر دے گا تکہ مسالہ یہ بنایا ہوا ہے میں نے پہلے ریسپی اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں مل جائے گا اگر آپ بنانا چاہیں ورنہ آپ بزار سے خریدہ ہوا مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل کے جائیں گے جو کہ اس کی میرینیشن میں ہیلپ کرے گا اور اس کے اندر دو سے تین ڈیبل سپون آپ نے چلی ساوس شامل کرنی ہے جو کہ اس کے اندر ایک ایکسٹر فلور کے لیے مسالے یہی جائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت بیسک مسالے ہیں جو تکہ کا فلیور ہے وہ ہمیں تکہ مسالہ سے مل جائے گا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی میرینیشن کے بعد چکن جو ہے ہمارا وہ تیار ہے کہ اس کو کھکر لیا جائے تو اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ چکن اس کو جو ہے ہم نے ایک پین کے اندر ڈال لینا اور ہلکی آگ پہ اس کو ادھر پکنے دینا ہے اور اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے اوپر سے پانچ ایک منٹ گزرے ہیں صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈھکن آتے ہیں یہ لوہے کے یہ دیکھنے میں تو آپ کو رسٹی لگ رہا ہوگا لیکن ہے نہیں یہ اسی طرح یوز ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ کھلا کوئی پین ہونا اس کے اندر بڑی آسانی سے آپ اس طرح چیزوں کو ڈھک سکتے ہیں جس طرح کوئی بیف پرگر کی پیٹی پکا رہے ہیں کوئی چکن پکا رہے ہیں تو سٹینلیس ٹیل میں مجھے تو نہیں ملا لیکن اگر آپ کو ملے تو آپ لے سکتے ہیں یہ بہترین چیز ہے اس کے بعد یہ چکن دیکھیں اب اس کے اندر ڈھکے بھاک رہا تھا تو اس نے اس طرح پانی چھوڑ دی ہے جو کہ یہ کھلے کے اندر کبھی بھی یہ پانی اس طرح نہیں چھوڑے گا اور یہ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے تک اسی طرح بلکل زبردست جو ہے وہ چکن پاک رہا ہے تو جی چکن ہمارا اگر میں آپ کو دکھاؤں کس طرح بہترین جوسی پکا ہوا ہے تو یہ بلکل نرم ہو کے پک چکا ہے اب سمپلی اس کا پانی سکھانا ہے آگ تیز کر دینا ہے اور اس پانی کو اس چکن میں سوکنے دینا ہے تو یہ دیکھیں جی چکن کا پانی سوک چکا ہے اب اس کو ہم نے بس ٹھنڈا کرنا ہے میں نے اس کا فلم کر دیا ہے ایک دفعہ بنا لیں دو تین کلو پڑا رہے گا بہت ساری ڈیشز میں استعمال ہوتا ہے پاستہ پیزا اس کے لئے لزانیاں مطلب اس کو تھوڑا میش کر لیں آپ تو شوار میں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے دو کو میں نے جو ہے اس پلاسٹک بیگ میں ڈال کے رکھتیا تھا اس کو پروف ہونے میں آسانی ہوتی ہے تو اب یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے تو اس سے ہم پیزا بنائیں گے پیزے کا جو سائز ہم بنا رہے ہیں وہ میڈیم ہے تو آپ کو ایک میڈیم پیزے کا پین چاہیے جو کہ ڈیرھ دو سو تین سو میں میکسیمم آپ کو مل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس پین ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے سائز کا پیزا کتنے انچ کے لئے کتنی دو استعمال ہوگی یہ جو میڈیم کا پین ہے یہ دس انچ ہے دس انچ بھی ہوتا ہے گیارہ انچ بھی ہوتا ہے نورملی دس انچ استعمال ہوتا ہے دس انچ کے اندر آپ کو دو سو ستر سے دو سو اسی گرام دو چاہیے اس کا پیڑا بنا کے اس کے اندر پیزے کی بیس بنانے کے لئے تو ہم دو سو اسی گرام استعمال کریں گے مجر کر کے اور ہمیشہ مجر کر کے استعمال کیا جاتا ہے ورنہ آپ کے پیزے کی تھکنس اوپر نیچے ہوگی اس کو ایک دفعہ آپ نے ادھر گوننا ہے تھوڑی سی ڈسٹن کر کے تاکہ اس کے اندر جو زیادہ ائر بابلز ہیں وہ نکل جائیں باقی کی ڈو اسی طرح کسی شاپر میں ڈال کے آپ نے رکھتے لیے اس طرح اور اس کو جو ہے اب فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دو سے تین دن استعمال ہو جاتی ہے اس طرح آپ نے پیڑا بنانا ہے اس کا اچھا سا اس دو کو اس پین کے اندر ڈالنے سے پہلے اس کو آئل کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے برابر آئل ڈالیں اور اس پین کے چاروں طرف آپ نے لگا دینا ہے پورے پین کے اندر گریز کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے روٹی بنائی ہے اس کو آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور ہاتھ سے اس کو چاروں طرف اس طرح برابر پھلا دینا ہے اگر آپ کی روٹی بڑی ہوگی تو اس کو اندر رکھنے میں آپ کو مشکل آئے گی تو اس کو جو ہے اب آپ نے پھر تھوڑی وارم جگہ پہ رکھنا ہے ویسے جو چینز ہیں بڑی بڑی پیزا بنانے کے لیے جیسے پیزا ہے ڈومینوز ان کے پاس پروفرز ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سارے پینز اپنے بنا کر ان پروفرز کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر ایڈ دی اند جب پیزا لگانا ہوتا اس کو نکالتے ہیں اوپر ٹوپنگ ڈریسنگ سارا کچھ کر کے اس کو بن میں تو اس کو جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پروف ہونے کے لیے رکھیں گے دوبارہ سے یہ پھول جائے گی پھر اس کا پیزا بنے گا اس کو جو ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا سائڈوں سے اس طرح دوبالے نا اور اس کے اندر کرنے ہاں سراخ تاکہ یہ پکتے ہوئے پھولے نہ تو اس کے اوپر آئے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹومٹو پیسٹ جو اس کے اوپر لگتی ہوتی ہے پیزا ساس بھی اس کو بولتے ہیں تو یہ اس کی ریسیپی کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر اس کو بنائیں گے تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کو جو ہے آپ نے ادھر تو یہ دیکھیں اس طرح موٹے موٹے بائٹس آئیں گے تو پیزے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے چیز آپ چیڈر لے لیں موزریلا لے لیں دونوں کو ہاف آف ریشو سے مکس کر لیں لیکن یہ جو ہے میرے پاس یہ اسی طرح کرشٹ چیز آتی ہے پیکٹس کے اندر یہ دو کلو کا پیکٹ ہے جو میں نے خریدا ہے دو ہزار رو پے کا جس میں سے یہ کچھ چیز جو اس پیزے بھی ہمیں استعمال کریں گا میں نے نکال لیا ہے اب یہ چیز جائے گی ادھر اور ایک آپ نے کام کرنا ہے کہ کناروں کے اوپر سے کو ہٹا دینا ہے ورنہ یہ میلٹ ہو کے پہن کے ساتھ جا کے چپک کے جلتی ہے پھر جلے کی سمیل بھی آئے گی اور پیزہ تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے ٹماتر شملا مرچ اور مشروب میں اس کے اوپر صرف ٹماتر اور شملا مرچ کو استعمال کروں گا ٹکا جو پیزہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو زیادہ در صرف ٹماتر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ٹاپنگ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ پہ آپ مشروب لگانا چاہے سویٹ کون لگانا چاہے آلیوز لگانا چاہے لیکن میں بالکل سمپل ٹاپنگ رکھوں گا ٹماتر جو ہے وہ اس طرح لمبی کٹی ہوئی ہے یہ آپ نے ادھر جو ہے اوپر اور اسی طرح میرے پاس شملا مرچ ہے جو کہ لمبی کٹی ہوئی ہے اس طرح اور اس کو جو ہے آپ نے ادھر اب اس کو ہم نے پکانا ہے پکانے کے لیے ہم اون استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم نے طوے کا استعمال کرنا ہے اگر آپ نے میری نانوالی ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر ہم ڈبل طوے والا ایک سیٹ اپ استعمال کر رہے ہیں جس طرح یہ میرے پاس ایک کڑائی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کو میں نے پری ہیٹ کیا ہوا اور نیچے فل فلیم ہے آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے پانچ سات منٹ کے لیے فل فلیم پہ اور اس کے اوپر جو ہے یہ پیزا رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ایک پروپر بیلنس ہیٹ ملے گی اگر آپ ڈریکٹ چولے پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ جگہ جگہ سے جل جائے گا اور پکے گا نہیں اور ہیٹ آپ کی تیز ہونی چاہیے اس کو آپ نے اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ نیچے سے ہیٹ جو آرہی ہے وہ اوپر نکلے نا اور اس کے اوپر سے چیز بھی ملٹ ہو جائے پیزے کو ادھر پکتے ہوئے دو چار منٹ ہوئے ہیں اور نیچے سے یہ بڑا اچھا پک رہا ہے لیکن اس کو اوپر سے پکانے کے لیے ہمیں اوپر سے بھی ہیٹ دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ دوسرا توا کام آئے گا ادھر دیکھیں تو اس طوے کو آپ نے گرم کرنا اچھی طرح پری ہیٹ کرنا ہے تاکہ اس کو جب ہم پین کے اوپر رکھیں آگ جال رہی ہے تو اس کو اچھی طرح دہکا لینا ہے آپ نے دہکانے کے بعد جب نیچے سے اس کا کرسٹ پک چکا ہوگا ہم اس کو اوپر رکھیں گے طوے کو اور اوپر سے ہماری چیز بھی ملٹ ہو جائے گی اور اچھی طرح پک بھی جائے گی بس اس کو دو چار منٹ چار تین چار منٹ اور ہم نے پکانا ہے اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ پورا کوکنگ پروسس سات سے آٹھ منٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے ورنہ پیزا جو ہے اس کا موائسٹر سارا ختم ہو جائے گا اور وہ سخت ہو جائے گا یہ دیکھیں نیچے سے ہمارا جو کرسٹ ہے وہ بہترین ہو چکا ہے تبے کو جو ہے ادھر رکھ دینا ہے الٹا کر کے اس کے اوپر تاکہ اس کا جو ہیٹ ہے وہ نیچے اس پیزے تک پہنچے اور یہ پیزے کی جو چیز رہ رہا ہے وہ پک جائے گی اس طوے کو میں نے ایک منٹ کے لیے اوپر رکھا ہے تو یہ چیز دیکھیں یہ بھی پک رہی ہے اور اوپر سے اس کا یہ کرسٹ بھی پک رہا ہے تو دو ایک دفعہ آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا چیز دیکھیں بہتی اچھی میلٹ ہو چکی ہے اس کو میں نے گھوماتے ہوئے تقریباً کوئی چار اک منٹ تک پکایا ہے اس کو اور چیز جو ہے وہ بہترین ہماری پک چکی ہے اب جو ہے صرف ہم نے اس کا جو یہ کرسٹ والی یہ رنگ ہے اس کو ہلکا سا آئل لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے اس کو ہم نے اوپر سے ایک دفع پھر پکایا اور بہترین جو ہے یہ اوپر سے چیز جو ہے ملٹ ہو کے براؤن ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کرسٹ بھی ہلکا ہلکا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس کو جو ہے ادھر سے نکالتے اور اس کو کرتے ہیں کٹ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ اگر سے نیچے سے دیکھیں تو بہترین جو ہے کلر آیا ہوا ہے کرسٹ بہترین نیچے سے کرسپی اور اوپر سے ادھر سے سوفٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیز بہترین جو ہے وہ پکی ہوئی ہے پیزا کٹ رہو اس سے کٹیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے کٹ جائے گا میرے پاس چھوڑی ہے اس ٹائم تو جی ماشاءاللہ سے بہترین جو ہے وہ پیزا ہے نیچے سے دیکھیں بہترین جو ہے وہ پکا ہوا اس کا کرسٹ ہے اور اندر سے بھی ڈو سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین تو اس کو جو ہے تھوڑا سا کرتے ہیں ٹیسٹ موں میں پانی آرہا ہے ویسے ہی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ جی بہترین زائقہ مل رہا ہے مجھے اس کی لیرز تو آپ نے دیکھی ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے گرے انشاءاللہ مجھے گا آپ کو بہترین پکایا جا سکتا ہے کچھ لوگ جو ہم نیچے سے پکا لیتے ہیں لیکن اوپر سے چیز نہیں پکتی اس طرح میرک نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی اور ریسپیز لے کے حضر ہوتے رہیں گے تب تک بنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ